نعمت ہے رمضان فرانکشن میں اور آمین تاہرین صلو اللہ علیہ وسلم ہم نے سفر شکر کیا اور کل ہم نے حسن مشتبہ علیہ السلام کا ذکر آپ سے کیا اور آج ہم کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں جناب سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بارے میں ان کے بارے میں سرین کے بارے میں حضرت صلو اللہ علیہ وسلم حرمان تک صدرہ نوجوان جنت کیونکہ سردار ہیں اور ان کا تعروف تو میں ناچس کیا گرافت کا ہوں گے پھر بھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام صدرہ نوجوان جنت فردن دل مند امیر المومین حضرت علی علیہ السلام کی نور نظر جگر گوشہ وطول نواس ہے رسول صلو اللہ علیہ وسلم تین شہوان موظم تقریباً چار عجری کو دنیا میں تشریف لائے اور ام الفضل منتحالت بیان کرتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول صلو اللہ علیہ وسلم میں جس میں اتھا کر اکڑا کٹ کر میری آگوش میں رکھا گیا ہے میں خواب سے بہت خوفزہ ہوئی اور دوڑ کر حضرت علیہ السلام کی بارگہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا ہے آپ صلو اللہ علیہ وسلم خواب سن کر مسکرائے یہ خواب تھا بہت ہی اچھا ہے اے ام الفضل فضل اس خواب کی تابیر یہ ہے میری بیٹی فاطمہ صلو اللہ علیہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری آگوش میں پرورش پائے گا ام الفضل بیان کرتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے تو فضل حکم ان کی ختمت میں لگی رہی پھر ایک دن میں ایک دن میں بچے کو لے کر حضرت صلو اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی آپ صلو اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو آپ برش و مبوت میں لے کر پیار کیا اور رونے لے گئے جب میں نے رونے کا ثمت دریافت کیا تو فرمایا ابھی ابھی جبرائیل علیہ وسلم حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ آپ کی امت کے ہاتھوں میں آئے ظلم و ستم کے بعد شہید کیا جائے گا اور مجھے اس کی ختمتہ کی صورت نٹی بھی دے گئے پھر فرمایا دیکھو یہ واقعہ فاطمہ صلو اللہ علیہ وسلم کوئی نہ بتائے وہ صد پریشان ہوں گی امام حضرت امام حسین علیہ وسلم بیان کر فرماتی ہیں کہ ایک روز و رسول خدا صلو اللہ علیہ وسلم میرے گھر اس ساتھ میں رشیب آئے کہ آپ پس طور پر کبال بکھ رہے ہوئے تھے اور جرے پر گھر پڑی ہوئی تھی میں نے آپ صلو اللہ علیہ وسلم پریشان دے کر پوچھا کیا باتیں ہیں فرمایا مجھے ابھی ابھی حضرت جبیل علیہ وسلم یہ راق کے مقام کربلا میں لے گئے تھے وہاں میں نے قتل رائے حسین دیکھی ہے اور یہ مٹی لائے ہوں امام حضرت امام حضرت اسے اپنے باپ مفضل رکھ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین علیہ السلام شہید کر دیا گیا یہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا یہ شہادت اور نبوت اس صفحہ میں یہ موجود ہے تو آپ کی وضادت باس آدت کے بعد سرکارت وہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حضرت علیہ وسلم کی آنخب پر اپنے اللہ آب دہن لگایا اور زبان نبوت بہت امام حضرت علیہ وسلم کی ممہمی دے دیا اسے حضرت امام حضرت علیہ وسلم انہوں نے دائے کان میں آزان اور بائے کان میں عقامت گئی اور دعا خیر دے کر حسین علیہ السلام نام رکھا روایت میں یہ ہے کہ یہ نام اسلام سے پہلے کسی کا نا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نام خود خداون طاقت تعلیم کیا ہوا ہے راضر کے جنبروز بات رس میں حقیقہ عداد کی گئی اور حضرت امام حضرت علیہ السلام کی طرح ان کی اپنی والوں کو ہم بزن چانی خرار کی گئی حقیقہ میں مینڈا زبا کیا گیا دنبا زبا کیا گیا آپ علیہ السلام کی کنی ہے تبو عبداللہ اور لقب القاب جو ہیں بہت زیادہ ہیں جن میں سید سب تحزگر شہید اکبر سید شہدہ زیادہ مشہور ہیں روایت میں کہ آپ علیہ السلام نے ولادت کے بعد نہ تو سید فاطمہ سلام رہے گا دودھ مبارک نوش مائے اپنا کسی دائے کا جب آپ تو بھول رکھتی تو سرکارت وعالم صلی اللہ علیہ سلام ترشیف لاکہ زبان اقدس فضلتے مہم حسین علیہ السلام کے مہم میں دے دلتے جسی آپ کافی دیو تک چوچتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روک پیاد مٹ جاتی یہ علاوہ دہین کا اثر تھا کہ علیہ السلام محضور شہاہ شباہ دلنگوز سے مہنا پہ بتائیں روایت میں ہے کہ ایک دن بیگمبر اسلام اپنے نواز حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے دائیں جانو اور اپنے بیٹے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بائیں جانو پر بٹھائی بیار کر رہے تھے حضرت جبائل علیہ سلام تشریف بائیں اور اس کی خدا بندے قدوس فرما رہے ہیں ان دنوں میں سے ایک کو اپنے پاتھ رکھو حضرت اللہ حضرت حسین کو حضرت رس علیہ السلام کا ترجیح دی چنانے حضرت آپ صلی اللہ علیہ السلام کی بیٹے حضرت رس علیہ السلام علی لوگ کا تین دن بعد انتقال کر گئے رابی کا بیان باقی روح علیہ السلام کو سامنے آتے تاب صلی اللہ علیہ السلام انہیں آبوش نبوت میں بٹھا کر فرما دی یہی ہے وہ جس پر میں نے بیٹے علیہ السلام کو فرمان کر دیا آپ نے ابھی اپنے مظاہر کا اپنے ذکر سنا ہوگا باقی تربلا میں کہ انہوں نے کس طرح علیہ السلام کے بچپن کے ساتھ اپنے جان جو ہیں اپنے جان جان نے آفرین قبضہ میں ان کے نظر کر دی تو ابھی میں انہوں نے بچپن میں جسادر نصیبی اس کو بتالی میں بتانا جاتا ہوں کہ روایت یہ کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ السلام ایک راتصے سے گزر رہے آپ نے صلی اللہ علیہ علیہ بچے کو قریب گئے اور انہوں اسے بچے کو اٹھا کر اپنی آغوش میں اٹھا لیا اور کی بشانی کو بوسہ دینے لگے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ میں کیا خاصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ میں اس دلیت عزت فرمائی ہے باپ نے فرنشا فرمایا میں نے اسے ایک دن اس حال میں دیکھا کہ میرے بچے حسین حلیث علیہ علیہ خواب اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگا رہا تھا یہ بچہ جس کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ علیہ بوسا دے رہے تھے یہ عبیب ابن مظاہر تھے سنتے بھی رہتے ہوں گے مجالس میں میں کہ تس طرح نامیں جو ہے تربرا کے مقام پہ اپنی جان کا نظران ہے میں مالی مقام کے پیش کیا حضرت امام علیہ علیہ اپنی شہادت سے کچھ پہلے فرمایا میری وفات میرے جس میں روپ جزائی کے بعد حسین علیہ سلام ابن علی علیہ علیہ سلام ہی امام ہوں گے اللہ تعالی کے نزدی اس کی کتاب میں ہے کہ پیغمبر خدا کی براست کے مبور نہ اللہ علیہ السلام کی فضائل دے بے شکر فضائل ہیں تو ہم کچھ آتھ آگنے ہی کوشی کرتے ہیں کچھ آپ کو بتانے ہی کوشی کرتے ہیں بڑھوں کو تو بتا ہی ہوگا بچے بھی ہماری نشریہ دیکھتے ہیں تو ہم خضاتوں سے بھی شیئر کریں گے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین علیہ السلام مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں میں اسے دوس رکھتا ہوں جو حسین علیہ السلام کو دوس رکھتا ہے حسین علیہ السلام حسین میرا نوازہ ہے برابین ہیں حضرت کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا ہوئے کہہ رہے تھے خدا ہوں میں اسے دوس رکھتا ہوں جو حضرت تو بھی اسے دوس رکھتا بہت ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رجی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے نکلے گن جا رہے تھے راقت میں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم تہرہ کے گھر پڑھا اس گھر سے حضرت امام حسین علیہ وسلم کی رونے کی آوازہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے فرمایا اے فاطمہ کیا تمہیں معلوم نہیں کسی اللہ علیہ وسلم کی رونے سے مجھے کس قدر تقریف و حضرت پہنچتی ہے یہ نور الافصار میں یہ صفحہ 114 پہ یہ تہریر کیا ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہے تو ابن جربی راوی ہیں کہ ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوہے خان کعبہ کے سامے بیٹھے ہیں جوہوں سے بات کر دیتے ہیں اپنے میں سیدنا امام حسین علیہ وسلم سامنے سے آتے ہوئے اپنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی طلب مخاطب پر کہا یہ شخص حضرت امام حسین علیہ وسلم کے اہل آسمان کے نزدی تمام اہل زمین سے زیادہ محبوب ہیں مولکہ دبری کا بیان ہے ایک جناتے میں حضرت امام حسین علیہ وسلم اور حضرت عرور غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی اور دونوں حضرت ساتھ ہی چل رہے تھے رانسے میں تھوڑی دیج کیلئے رکے تو ابو عرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹ کٹ رمال نکال کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین علیہ وسلم کے پائے مبارک پر آپ کی جوتوں سے گرد جھاڑنا شروع کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو عرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم یہ کیا کرتے ہو مولا مجھے منہ نہ کیجی میں اسی قابل ہوں کہ آپ علیہ السلام کی گرد صاف طور میں یقین ہے اگر ہوں کہ آپ علیہ السلام کی وہ فضائل اور آپ علیہ السلام کی وہ شان مولا مجھے جو میں جانتا ہوں تو یہ لوگ آپ علیہ السلام کو اپنے کندوں پر اٹھائے تیر رہے ہیں ایک اور واقعہ ہے جب میں کوئی 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 بدا کرتا ہوں کہ ایک دن بچپر میں عبداللہ بن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو ساتھ فقر و فخواد کی باتیں کرنے لگے اسم کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تم تو ہمارے غلام دادے ہو اتنے بچٹ کر کیا باتیں کر رہے ہو اس پر عبداللہ بن حمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیزہ فرمز کو Это اپنے باپ section پاس گئے او جب کو حضرت عمر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو اسا بیان کر دیا بسم کا عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے یہ بیٹا یہ بات ان سے لکھا دو اگر یہ لکھ دیں تو میرے کفر میں رکھ دینا ابن آشوب ابن شہر آشوب میں عزت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی روایت ہے بیٹا در مام حسین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانوں اقدس پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوسہ لکھتے فرما رہے تھے سید و سردار ہے سید کا بیٹا ہے اور عجت حائے خداوندی کا باپ ہے پیرے صلو سے نو امام پیدا ہوگئے جن کا نوہ امام قائم محمد علیہ السلام ہے اب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بڑا سذکر میں کرنے کی بسارت کرتا ہوں حضرت امام زافر صادق علیہ السلام سے روایت ہے حضرت امیر المومنی علیہ السلام امام اپنے دو صابیوں کے ساتھ زمین کلگلہ پہنچے جب اس سیرہ میں دادل ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا یہ ان کی اونٹوں کے بٹنے کی جگہ ہے اور یہ سمان اتارنے کی جگہ ہے اور یہاں ان کا خون بہائے جائے گا کیا کہنا تیرا ہے تربت کے ترش پر دوستان خدا کے خون نہیں بہیں گے تو ناظرین میں مشہادت کا واقعہ بھی شروع کیا ہے تو چھوٹا دبرے کہ کہیں ہی جائے گا اتاری ہی کہ تھی لائیو ٹی ویڈو ٹی ویڈو ٹی ویڈنگین مہدرہ ب scenes یزا ڈی ویڈیو ٹی ویڈنگین مہما تیرا ہے موسیقی موسیقی السلام علیکم موسیقی میں نے سویٹ کرتاز پہ کام کیا ہے اس پہ میں نے نیک لائکوہ دیا ہے تاکہ جو کہ سامر ہے تو لائی فیلنگز ہوں اور سم لائی کلرز کی وجہ سے بھول فیلنگ لائیں اور میں نے کرتاز کے دامن پہ کام کیا کچھ کلرز بھی جالیں تاکہ بھی کلرز کی وجہ سے خوڑا سا کلر کو ہی بیفیکٹ دیا جائے تو ملکی کر میں میں پاس شفون ختین ایک اور لیسی سکھوات ہیں اور کچھوٹ شاکس انگر ہیں تو میں نے لیسیز کو خور ریفرن طریقے سے لیس کیا ہے اس میں سٹالی بھی دیدیا اور سم لیسی کیا ہے اور آپ کو ہی کلائن کو پہنے میں ہی بھی پہنے میں ہی بھی لائیں گے تو یہ میں نے سپیشل ریکشن دیدیا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ تیریشم کے ساتھ کو رے ستارے اور کو مکس کر کے کام کرنا اسی نیک ڈیفرنٹ چیز پنجاتی ہے میں نے جہا لگا ہوں گی نوز جی جیسے لیے یہ انکھر کا اور دام کو میکس کر کے پیٹ گیا ہے اس کے ساتھے تکر دیشم کے دام ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ دامنگیز بھی ہے اور دکھا اور لکھیں بھی ہے ایک برائیل ویڈنگ ریس کا ایک لوگ آج ہے اس کے طرح سیکوئنس کا پیبرک حنچ کیا ہے اگر اسی کو میں بہن پیبرک کے ساتھ کی اچھی کو پڑاؤنی تو آپ اس کو سمی مارکتے پر پڑو گی بہنے سکھیں اور اس کے بیگ پہ بھی یہ چیز بھی ہے جو اس کو ہمیں پہلے کرے گیے اور اس کو ہے ہم پہلے صورت مجیریہ پہ بھی یہی چیز ہم نیک لائن، بارٹر کسی میں بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں ہم گاؤں پہ بھی ہم اسے موٹے کپل پہ بھی گاؤں پہ دکھے سکتے ہیں تو بہت خوبصورت اور یونیک چیز ہے موٹے کپل پہلے وقت مجیریہ پہنچنے ملوٹے ہم اس میں کپل کے نمائے کشپر کیونentes چس فرمید بھی طرق چمہ걸ے کے لائے وگ کرتے ہیں می generating çok سür adam ہوتا ہے اور کافت کیاسی واری کیا شارتی ہے اور چلی ہوتا ہے ہوتا ہے اور ہوتا ہے میں بھی بھی اپنی پیش ہے چیز پرمک کرنے کے لیے ہوتا ہے آج کو انداز نہیں جائیں موسیقی موسیقی السلام علیکم موسیقی موسیقا موسیقی سطور توان جارب geldi اسمی نברים ن wounded اسمی شکریور ق большой خاملالباز فرس اوڈ پانس بندار کام کر رہا ہے بنار جنگوں اور امیدی active حافرت ہماری محابوس کو برنید اپنی دنیا کے لئے پر حافظ مماری م Oxفاظت را پر حافظ دوسروں اپنے لطوفی کشان بیش تو دوست ویابیرو ملتا کہتے ہیں مانگ در مطابق ساکاری کے انشاء ہے وہ اجتے ہیں وقت میرے کسی پردانے کے بعد مات ہوجود جدیش کی نوشتا ہے اس کے لئے دیکھانے کے لئےพرد و تشتیل کر تبدیل جا ہوجود نے قرارجی اور من اپنے کے لئے دیکھانا کے لئے ملتا ہے این جانتی ہے جانتی ہے جانتی ہے اس کے لئے پردانے بے بہتانے کے لئے ہوجود because we will ask whom will civil protection and isどう in which method field and how to disable the person without using weapons Thirdly and most importantly the first time is 1. Customization We believe in working 2 ways 2 ways in a way we ask our client if their requirements Let's list out their requirements we scan it & we call our client to come to our offices uncle کے پروس پکٹے میں نے کامیت کا وقت ج رہتے ہیں اب کس لئے اس وقت قرصہ ہیں اس کی طرح لائے کے نواز پڑھے ہیں اور ان کو کسی کے لئے محلوہ بھی پڑھاالا ہے ٹھا تو تجہلے ہیں تو کٹو مجانا کی قصوم پڑھا چاہمزشد ہیں بسیار جو پڑھا لائے جب ہیگری جو سکتا ہے ہی اپنی دیکھیں گیا ہی ہی ٹھا ٹوزتی خیال جنگ سیکھل جا در نگر موسیقی 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 جو آپ پر آئے گی حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر جو حضرت آئے گی وہ تو زہر ہے جو مجید دیا جائے گا لیکن آپ علیہ السلام کے دن کی طرف کوئی دن سخت نہیں تیس ہزار افراد آپ کے مقابل میں آئیں گے جو اس بات کے دعویدار ہوں گے کہ وہ آپ کے جد کی امت میں ہیں اور دین اسلام رکھتے ہیں اور وہ اتفاق کر لیں گے کہ آپ علیہ السلام میں قضل کرنے خون بہانے حد عرمت اور عرمت اور بچوں کو قائد کرنے اور آپ کے مال اور ازواب روٹنے اور تو اس وقت بنو میہ پر لانت اترے گی اور آسمان خون برسائے گا اور ہر چیز آپ پر دریہ کرے گی تھوڑا سا میں نے آپ کو ان کا شہادت کے تھوڑا سا اس کے موطالق جو روایتیں تھیں میں نے آپ کو بتائیں تو آپ پہلے سے بتایا کہ امام حسن علیہ السلام مدینے میں تشریف فرما تھے جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور اس وقت جب امیر شام کا انتقال ہو گیا اور جب یدید کی خبریں وہاں مدینے میں پہنچیں اور جب مدینے کے اس وقت جو گورنر تھا اس نے آپ کو بلایا تو کہ بھئی آپ جہاں بیعت کریں تو وہ کس طرح وہ ساری ایمنٹس میں تو میں تھوڑے اس کو انفورٹس کرتا ہوں کہ جب امیر شام نے پندلہ تھا جب ساٹھ اجری خودنیا سے رخصت رختے سفر باندا اور یدید جس کو امیر شام نے معاہدہ کی خلاف وردی کرتے ہوئے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام سے ہوا تھا میں نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ السلام کی جب میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ انتو میں نے آپ کو بتایا تھا جو معاہدہ خلاف وردی کرتے ہوئے ولیہت مقرر کر دیا اس کی جگہ تخت حکومت پر بیٹھا تو وہ اپنے امور حکومت کی طرف میں توجہ ہوا اس نے ولید بن عدوہ بن نبی صفیان کو جو کہ مدینہ کا گورنر تھا اس کو معاہدہ کی خلاف وردی کرتے ہوئے امیر شام نے ولیہت مقرر کر دیا تھا دیکھا کہ ابو عبداللہ حسین علیہ السلام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں فرمایا اپنے ہتیال لے لو ولید نے مجھے بلایا ہے تم لوگ دروارے پر بیٹھ جائے گا اور اگر میری آواز بلند ہونے لگے تو تم اندر آجانے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مہدر تباس علیہ السلام علیہ السلام بھی شامل تھے انہوں نے بلا کے اعتراضے پر کے اور جب میری باتیں ہوں میں اندر ملنے جانا ہوں گورنر سے ولید سے میری آواز بلند ہو تو تم اندر آجانے اس فقط تم میرے انطلاع کرنا اس کے بعد آپ علیہ السلام ولید کے رہا تشریف لگے اندر داخل ہو تو صرف دیکھا کہ مروان بھی ولید کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا یہ وہی مروان ہے جس کو مارس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے بے جہل کر دیا تھا اور جو تیسرے خلیفہ تھے وہ یہ ہے اس کو مدینے واپس لے آئے تھے تو یہ وہی مروان ہے وہ رشدار بھی تھا مروانی ولید کے پاس بیٹھا ہوا ہے فریقہ میں باتیں ہوں نہیں لگی تو انہوں نے گصوب اور مروان نے ولید کو مشترہ دیا اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام تیرے قبضے میں جب تک یہ بیعت نہ کر لیں ان کو جانے نہ دینا اگر امام نے انکار کر دیا تم کی گذن اڑا دو ملون نے یہ مشترہ دیا حضرت امام حسین علیہ السلام کو مروان کی اس بات پر جلال آ گیا اور علیہ السلام نے اس کی طرح روک کر کے فرمایا اے ضرق نیلی آپ اکھو والی عورت کی بیٹے تو مجھے قتل کرے گا خدا کی قسم تو جھوٹ بڑتا ہے اے ضرق نیلی اکھو والی ضرق نیلی اکھو والی اس کی ماں کی آنکھیں لیں کہ بیٹے تو مجھے قدر کرے گا بدا کی قسم تو جھوٹ بڑتا ہے اور تم دونوں میں سے کوئی مجھے قدر کرنے پر قادر نہیں ہے پھر آپ علیہ السلام علیہ السلام کے طرح رکھیا فرمایا اے ولید ہم اہلِ بیتِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور مدنِ رسالت ہیں بلاکہ ہمارے گھر آتے جاتے رہتے ہیں اور خدا مندِ عالم نے پیدائش میں ہمیں مقدم رکھا ہے اور ہمیں اس دنیا کو ہم پر اس دنیا کو ختم کرے گا اور یزید کا ایک فاسق شخص یزید اور یزید ایک فاسق شخص شراب خور اور ناہب لوگ عدد کرنے والا اور اعلانیت بنا کر تکاہ کرتا ہے اور مجھ جیسے انسان اس جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا تو یہ بلکل این پولوسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ مجھ جیسے انسان جو ہے مجھ جیسے انسان اس جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا جو سارے جانئے گناہ کرتا ہے یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے اپنے مرد گارو پر طرف لوٹ آئے اس کے بعد آپ علیہ السلام نے علیہ وید سمید مقعہ محظمہ کی طرف رخصت سفر مانا علماء کا میان ہے کہ آپ اٹھائیس رجب ستائیس رجب جو تھی ساڑھ اجلی وروز منگل مردی نے مرورہ سے مکہ 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 کی طرف آپ نے روانگی ہوئی بسمال میں میں کوئی اور جو شخص جب یہ خط ولید کو ملا اور جب یہ روانہ اور حضرت ولید کو خط ملا وہاں سے جزید کی طرف سے کہ کوئی فوراں ان سے بیعت دلو کوئی حضرت قبول نہیں کرو اور وہ کہیں مدینہ سے جانا نہیں دو لیکن آپ نے جو ہے وہ جو ہے اپنے رخصت سفر مان لیا تھا تو جب آپ گھر میں جب اپنے گھر تو تو یہ باتیں جو ہے یہ ولید نے جو ہے عبداللہ بن زبیر سے بھی کی اور دوسرے لوگوں سے بھی کی کہ اس نے بھی پھر جو مقالبے میں اس میں یہ ہوئے کہ ابو عبداللہ ولید کا اصفت بلانا بھی موقع ہے اور اس بات نے میرے رزیز کو پریشان کر دیا آپ پہ خیال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے مانگیا وفات پا گیا ہے کہ جب لوگ ان کے پاس قاسد آیا ہے کہ بھئی آپ کو ولید بلا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں تو پھر لوگوں نے بولا کہ یہ اس پر بے موقع آپ کو کیوں بلا رہے ہیں تو اس نے بولا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے شام کا اتقال ہو گیا اور ولید تخبیر بیٹھ گیا اس لئے مجھے جو ہے یہ یدید جو ہے اپنے پلی مجھے پلا رہا ہے یہ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم اور عبدالرمان بن ابھی جنہیں عدو ترقیب اگر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم لوگ تو اپنے گھر جاتے ہیں اپنے دروازے بن کر لیتے ہیں ابن زبیر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو یدید کی کبھی بیعت نہیں کروں گا حضرت امام وسلم نے فرمایا تمام حجد کے لیے اکروا کو چارنی کے محلی کے پاس جاؤں تو آپ اپنے دوبت قداب پر تشریف لے گئے حالِ ویتر ہوالیوں کو اپنے پاس مکہ موزاگوہ کے طرف ربانہ ہوئے آپ علیہ السلام کے ساتھ تمام عظمت و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے آپ تین شہبان و معظم سن ساٹھ ہزی جمعہ دل مبارک مکہ موزمہ پہنچے اور آپ علیہ السلام کے مکہ میں داخل ہوتی والی مکہ سعید ابن آس مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلا گیا اور عظید کو مکہ کے تمام حالات جاہرے کیے اور تو بتایا کہ لوگوں کا رجحان انتہائی قیدی کے ساتھ امام کی طرف بڑھڑا ہے عظید نے خبر پاتے ہی کب تے حضرت امام حسین کے بارے میں اور عباس کرنا چلو کر دی عظید اس کی حواری جانتے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا کوئی آسان کام نہیں اس لئے امام حسین علیہ السلام مشہید کرنے کا منصوبہ بنائے اور اس مقصد کے لیے آلِ کفہ سے خط لکھوائے گئے اسے امام آلِ مقام اسے محبود اور رقیزت کا اضار تھا اور امام علیہ السلام کے درخواست کی بار بار تاقید کی کے کہ وہ کفہ چلے ہیں اور آکر ہمارے اصلاح کا کار فریدہ انجام دیں دشمنہ جانتا تھا کہ مکہ اور مدینہ کے ندوت حضرت کوفہ میں امام مشہید کرنا آسان ہے خطوط ان ناموزے لکھائے گئے تجرے امام علیہ السلام جانتے پچاندے تھے چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہری ذمہ دارے سے عوضہ براہ ہونے کے لیے آلد کی چاہنبین کے لیے کچھ عزیزات بھائی جنابِ مسلم بن نقیل کو کوفہ کی طرف رمانہ فرمایا اور کوفہ پہنکہ مسلم بن نقیل مختار ابن عبیدہ سقفی کے مقام پر قیام فرمائے اور چندین دنوں میں اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت کر لی پھر اس کے بعد بیعت کرنے والوں کے تعداد تقریباً تیس ہزار ہو گئی ابن عزیز کو پتہ چلا کہ مسلم بن نقیل کوفہ پہنچ گئے ہیں تو اس نے ابن زیاد کو لکھا کہ جل سے جل کوفہ پہنچے اور نمان بن بشیر سے کوفہ کی حکومت لے لے ابن زیاد پلید نے اس کوفہ میں داخل ہوتے ہی وقت اپنی شکل اس کو اس طرح بنا رکھی تھی لوگ سنوے کہتا کہ مام حسین تلشیر لے آئے ہیں حالانکہ مسلم ابن عمر باہلی نے بہاواز دلن اعلان کیا تھا یہ ابن زیاد ہے جب حضرت سے مسلم کو ابن زیاد کی کوفہ آمد کا حال معلومات تو ابن مختار سقفی اسی طرح میں اپنے قام فضیر سے اس سے حانی بن نروہ کی گھر میں دشیب لے گئے ابن زیاد نے اپنے جاسوسوں پر لے گئے جس میں ساری شہر میں کھلائے ہوئے تھے جناب مسلم کی ریاضگیار کا پتہ لگا دیا جس کی بارہ آج میں حانی ابن عروہ کو کچھ عصر سے قائد رکھنے کے بعد قتل کر دیا گیا جب حضرت مسلم کو جناب حانی کی گرفتاری کو علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے ابن ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلے اور دشمت شدید جنگ ہوئی لیکن محمد ابن عشر اور شمر دلچورشن وغیرہ کے دیکھانے اور ڈرانے سے لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور نمازِ مغرب تک پھر واپس اب تین آدمی رہ گئے اور آخر انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا جب مسلم بن عقین علیہ السلام یہ آلہ دیکھے چہار کے کوفہ سے باہر نکل گئے ہیں اس مقصد کے لئے آپ گوڑے پر سواز شیائر کر دروازے پر گئے کہیں سے بھی راستہ نہ ملا کیونکہ ہر دروازے پر انہیں زیاد کے کم اور بیچ دو آزار پیرادان مقرر تھے آپ نے اپنے گوڑے کوئے شارہ پر چھوڑا اور خوڑے ایک پوچے کی فرانی سی مزید میں بیٹھ گئے ابن زیاد جانتا تھا کہ حضرت مسلم کوفہ ہی میں کہیں رکھ دوش ہیں بنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ جو مسلم کو گرفتار کرے گا یا قتل کر کے ان کا سر لائے گا اسے وہاں پڑا انعام سے نوادہ جائے گا جناب مسلم نے دن مزید میں گزارے رات کو مزید سے باہر نکلے بھوک و پیار کی شہدت سے قدم اٹھانا دشار تھا آپ نے ایک ضعیفہ کو دیکھا اسے قریب گئے پانی طلب کیا اس نے پانی دیا اور چاہا کہ جلدی سے چلی جائے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے تولدہ جس کا گھرانا گھر نہ ہو کہاں جائے گا جاناں مسلم کی اس بات پر چوکی گوچے تم کون آپ نے بتایا ہے میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کا فرد حضرت علی علیہ السلام کا بتی جا اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کا فرد حضرت علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھر کے اندر لے آئی خلا کو بہت آرام سے رکھا لیکن اس کا بیٹا جو اپنے دیارت کے طرف دار تھا پیار کر اسے مسلم کے بارے میں اطلاع دی دی محمد بن عشد جوزہ بن عشد کا بھائی تھا جوزہ بن عشد جو ہے وہ ہی ہے جس نے امام حسن علیہ السلام کو جو ہے وہ دہر دیا تھا تین ہزار گھوڑے سوار سمیت وہاں پہنچا حضرت مسلم میں جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی تو ثلوار لے کر باہر نکل اور کہیں لوگوں کو فل فرم ان کو قفر کر دیا آخر کار آپ درفتار کر لئے گئے میں نے کہا کے لئے تھے کہاں تک لکھتے اپنے زیاد کی گم سے ہم کوئی چھت سے گرا کر جو کفا کے اس پیسان کو لے گئے اوپر اور اس کا جو محل تھا اس کی چھت سے جو ہے جناب مسلم بن عقیر کو جو ہے قسر کٹ دیا گیا اور ان کی جو ناشتری روح کپر سے لیچے بک دیا گیا اور آپ کی شہادت نوزے لیت ساٹھ سنی جیو کو واقع ہوئی تو کفا میں جو حضرت سے لوگوں نے مسلم کے ہاتھ تو بیعت کر لی تھی اور بلدری طور پر اپنی وفاداری اجازاری کا یقین دلائے قابل علیہ السلام نے ان کی باتوں کو بروزہ کرتے ہوئے تھی یہ اپنی شہادت سے پہلے کا بتانا تو مسلم کی نکی کیا تھی جب انہوں نے دیکھے کہ اتنے سارے لوگوں نے بیعت کر لی اور ان کی وفاداری کو انہوں نے آپ کو یقین دلائے تو اجازاری کا یقین دلائے تو اپنے بروزہ کرتے ہیں قابل علیہ السلام کو اپنی شہادت سے پہلے ایک خط دیکھا کہ آپ اللہ علیہ السلام کوفہ تشک گئے ہیں لوگ آپ علیہ السلام کی آمد کی شدت سے متعدد ہیں ادھر مکہ میں مکرم ہیں جناب امام صلی اللہ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی امیہ کے کچھ لوگ آپ کو حاجیوں کے بیت میں قدر کرنے کے طرح ہیں تو آپ علیہ السلام اس بات کو مناسب نہ سمجھا کہ خانہ کعبہ جیسی محسنن جگہ پر جہاں کسی جانور کا حکوم بہانہ بھی جائز نہیں ہیں ماں قتل و غارت تو ہو اس لئے آپ علیہ السلام فارق اور پر حج کو کمعے میں بدلہ اور حضر مسلم کے خط و بروسہ کرتے ہوئے کوفہ کی دعانیم سفر کا ارادہ فرمایا حضر القارب نے بہت کوشش کی کہ آپ علیہ السلام میں کوفہ کی دعانیم سفر سے بھرکا جائے اور عرض کی کہ کوفہ کے تم بدہت قسم کے لوگ ہیں وہ کبھی بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ وفا نہیں کریں گے بلکہ وہ لوگ آپ علیہ السلام قدر کرنے سے بھی پوریت میں کریں گے بلکہ سے محمد علیہ السلام نے دعا فرمایا اگر میں چوٹی کے بل میں گھج جاؤں تو ضرور قتل کیا جاؤں لیکن میں مرازم نہیں سمجھتا کہ مکہ کی حرمت پر حرف آئے آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا میرے نانجان نے فرمایا ہے مکہ کی حرمت ایک دنبے کے قتل سے برباد ہوگی میں ڈرتا ہوں وہ دنبہ میں ہی قرار نہ پاؤں بلاخر آپ علیہ السلام نے مکہ سے کفہ کی جائے گا خفصت سے سرخت سفر پاتا آپ علیہ السلام نے مکہ سے کفہ کی جانب کوش کرنایا آپ علیہ السلام کے ساتھ جیسے تو کاریب اور بچے بھی تھے روایت کے مطابق ان کی طرح تقریباً جو ہے بیاسی جہاں جبکہ آپ منزل سفاہ پہ پہنچے فرزو جو بڑا مشروع غرق پر شائر تھا اس سے آپ کی ملاقات ہی وہ کفہ کی طرف سے آرہا تھا تو آپ علیہ السلام کے ضعاف کرنے پر اس نے آپ کو کفہ کے حلاج بتاتے ہوئے عرض کی وہاں کے لوگ کے دل تو آپ کے علیہ السلام کے ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن دلواریں آپ علیہ السلام کے خلاف پھیں گی یہ فرزو جو شائر تھا عرب کو اس نے بکایا جو کفہ دیارہ تھا جو منزل جو صفاہ پہ آپ کو ملا تو آپ علیہ السلام نے پھر بھی اپنا سفر جائی رکھا اور ایک مقام چشمے پر قیام فرمائے وہ عبداللہ بن متعید سے ملاقات ہوئی جنہاں نے بھی کفیوں کی بے وفائی کے ذکر کیا کرتے وقت منزل ذات العرق میں قیام فرمایا وہاں پر بشیر بن غالب سے ملاقات ہوئی اس نے بھی کفیوں کی برداری کا تذکرہ کیا لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام یہ امام الوقت تھے وہ تمام حالات آپ علیہ السلام کے سامنے تھے منشعہ الہی مطابق آپ علیہ السلام نے اپنا سفر جائیت کا ایک مقام پر ایک خیمہ نصد دے کا دریافت رمایا یہ جگہ کونٹ حیرہ بتائے گیا زہر بن تلقین آپ علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس سے اپنی حمایت اور اس سے اپنی حمایت کا ذکر کیا انہوں نے آپ علیہ السلام کے دعوت کا خبول کیا اور اپنے بیوی کو اور اپنے بھائی کے امراں اور واپس بھیج کیا اور تورانے سفر آپ علیہ السلام کو حضرت میں اس نے اور ان کے بیٹوں کی شہادت کی خبر میں یہ بہت سببا ہوا جیسے کہ آپ میں واقعات میں بھی پڑھا ہوا کہ جرائے مسلم میں دونوں بیٹے ٹھوٹے کم سے بچوں بچوں کو کس طرح شہید کیا گیا شمال نے تب آٹھ سال اور دس سالیں کری تھی احمد اللہ احمد اللہ رجوع میں اپنے پڑھا اور خیمے میں داخل ہوئے تو مسلم کی بچوں کو گھر میں لے کر پیار گیا اور عظم مسلم کی بچیوں کو بچے تو ان کے دونوں بیٹے شہید کر دیئے گئے اور ان کی بچوں کو پیار گیا گھرے لگا کر کچھ در روئی رات کے بعد تعب علیہ السلام نے مختصر قطبہ ارشاہ تمہایا حاول میں سامنے حالات کی بہتاد کرتے دوں میرا قطل جٹی نہیں ہے تم لوگ آداد ہو میں تم لوگوں کو زبیت اٹھا لیتا ہوں جس طرح جانا چاہوں چلے جاؤں کوئی بھی تعب علیہ السلام کو چھڑنے پر تہیان نہ تھا اگلے صبح آب علیہ السلام نے دوبارہ سفر شروع کیا کافلہ قطبہ کی جانے گلاوان دوا تھا اچانک حضرت محمود صلی اللہ علیہ السلام کہ ایک صحابی نے تدبیر بلند کی وہ بے نظریاف کرنے کا مجھے قطبہ قسم خرمیں اور کیلے کے درد نظر آ رہے ہیں وہ حیران ہو جس طرح میں درد قاہ اپنے سفر کا روک توسری جانے پھلو یہ لشکر اہور تھا وہ اندرسی سے آپ تک پہنچے اور حضرت امام علیہ السلام کو راستے میں روک لیا حضرت عباس علیہ السلام نے یہ دیکھا تو اہور کی طرف بڑے اور فرمایا تریب ماں تیری ماتن میں بیٹھے تُو کیا چاہتے ہیں حضرت امام علیہ السلام نے دیکھا کہ لشکر اہور کیاسا ہے پیچھا ہے تو عباس علیہ السلام نے اپنے بادروں کو پھن دیا کہ اہور کے سواروں اور سواریوں کو پانی سے سراب پھٹو جس ہی اسلحہ میں نماز زہر اب اخت ہوگیا اعظام دی گئی اور نے حضرت امام علیہ السلام شکر اہور میں نماز ہوتا کی اور بتائے کہ مجھے عباس علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لئے بیٹھا گیا ہے اور مجھے اپنی زیاد کی ہدایت ہے عباس علیہ السلام کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں پیش کریں آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے جیتے جی یہ مشکل ہے گرفتار ہو کر خاموشی سے کوفہ میں قتل کر دیا جاؤں اور نے تنائی میں آپ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام کو دوسری طرح نکل دیا حضرت امام علیہ السلام نے اس مشوری کو پسند کیا اور دوسری راستے پچھل پڑے ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے طاقوں میں پایا وجہ کو تضرم نے فرمایا کسی جاسوس نے اپنے دیاد کو بتایا ہے یاد ہے میرے لئے یہ حکم ہے کہ میں آپ علیہ السلام کو راستے ہی میں رکھوں کرتے ہوئے دورانے گفتگو اکھے گا امام علیہ السلامی بھوڑے نے قدم رکھ لیا تو آپ علیہ السلام لوگوں نے دریافت فرمایا یہ جگہ کا نام کیا ہے آپ علیہ السلام کو بتائے کہ اسے مختلف لوگوں نے نام بتائیں اب کسی نے بتائے کہ یہ کربلا ہے تو آپ علیہ السلام نے اہلِ گفت کافلے کو حکم دیا یہی کام کریں کیونکہ تقدیرِ اللہ ہمیں گلے میں لے گی پھر کے لشکر نے آپ علیہ السلام مقافلے کو دائے جانے دائے بائے سے گھیل لیا اور تاریخ ابن حضور میں لکھا ہے اب علیہ السلام نے اہلِ علیہ السلام کے سامنے خودبہ اشارت فرمایا ہے ہے لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس صرف نے کس ظالم بادشاہ کو دے گا تو اللہ تعالیٰ کے محرومات کا حلال کرتا ہے اور اس کے حیث کو توڑتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگے کام کی پیروی نہیں کرتا تبکہ خدا میں ظلم بنا کے کام کرتا ہے اور کسی نے اس کی دس اندازی کو عملی یا قولی طور پر نہ رکھا تو وہ بھی انہی میں شمار ہوگا آگا ہو جاؤ ان لوگوں کو یعنی جدید اور اس کے عمرہ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ کر شیطان کی طابعہ داری شروع کر دی ہے فتنہ و فساد پرواہ کر دیا ہے حضور شہری سے دس خشاہ ہو گئے ہیں مال قنیمت کو اپنا مال سمجھ دیا ہے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا ہے یاد رکھو میں لوگوں سے زیادہ صاحب العمر ہوں ہونے کا مستحق ہوں تمہارے قاسد و خضور میرے پاس آیا اور تم نے مجھ کو بیعت کرنے کے لئے بلایا اب تم مجھے رسوانہ کرو اگر تم لوگ اپنی بیعت کے قرار پر قائم رہو گے تو رائے حق پا جاؤ گے میں حسین علیہ السلام علیہ السلام فاطمہ صلی اللہ علیہ اور صلی اللہ علیہ وسلم میری جان تمہاری جان کے ساتھ کرنا چاہیے اور اگر تم نے احسانہ کیا اور آشف نہیں کی تو یہ کوئی تعجیب پر بات نہیں تمہیں میرے باپ و میرے حقیقی بھائی امام حسین علیہ السلام علیہ السلام بھائی مسلم بن عقیق کے ساتھ بزہدی کی ہے افسر تم لوگ مجھے دھوکہ دے کر اپنا حق و عصہ دینداری دینداری ضائع کر رہے ہو دینداری ضائع کر رہے ہو پس جو شک بزہدی کرے گا وہ اپنے لئے کرے گا بہت رضائع مجھے تون لوگوں سے بے پیوا کر رہے گا یہ بڑا ہی فسی و بلی خطبت ہے تو سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام نے افسر تمہیں فرمایا ہے جو اور کا لشکر بھی تھا اور جس نے دوبارہ آپ کو رکھو اور آپ کے رفتہ بھی دے تو اللہ اللہ انہیں جواب دیا اللہ اللہ کرو میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ علیہ السلام نے مہار کہا رہے کی تو بلاشبہ مہارے جاؤگئے حضرت مہ حسین نے فرمایا کیا تو ہم کو مو سے ڈراتا ہے اور اس انتر خاموش ہو گیا لیکن نام علیہ السلام کا پاک نہ چھوڑا کوفہ سے چار آدمی جو آتے وہ دکھائی دی تیز اونٹوں بن نافع بن بلال ایک ہڑوں کے مجھے تیزی سے آ رہے تھے ان کے ابراہم تر رہبر تو رمعہ بن عزی صاحب وہ بھی امام علی مقام کی قریب نہ پہنچنے پائے تھے کہ انہیں آگے بڑھا ان لوگوں سے مختار کو کہا میں تم لوگوں کو رفتار کرنوں گا یا کوفہ کی طرف لوٹا دوں گا حضرت امام حسین علیہ السلام بولے اے اوڑ تو ایسا نہیں کر پائے گا یہ لوگ میرے مہین و مددگار اور میرے قائم مقام ہیں اگر تم ان سے تعرف کرو گئے تو تمہارے دن میں جنگ ہوگی میں کچھ قصر باقی نہ رہے گی اور یہ سن کر خابوش ہو گئے آپ اور آپ علیہ السلام نے لوگوں کہ کوفہ کے حالات دریافت کیے ان میں سے مجمع بن عبداللہ علیہ السلام نے عرض کی شعرفہ کوفہ کی رشوت خوری بڑھ گئی ہے اور دنیا کی میں پڑے ہوئے ہیں یہ فمجھنے جائیے کہ وہ آپ اخلافی زبان ہو رہے ہیں واقعی رہے ہیں امام الناس کیونکہ قلوب تو آپ علیہ السلام بھی طرف مائل ہیں لیکن دنوارے آپ علیہ السلام بھی خلاف ہی اٹھیں گی انہوں نے وہ ہی کہا جو فرضو جو شاعر تھا اس نے بتایا تھا وہ ہی اس نے بھی کہا تو آپ پھر آپ نے علیہ السلام نے انہیں کہا قید بن مذہر کو حال دریاف کرنے کیا تو بتایا گیا تو وہ قتل کر دئیئے گئے جس میں قید محمد صلی اللہ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آگئے جن کو وہ نہ رکھ سکے یہ واقعہ یہ چل رہے تھے تو ایک ساڑھا سوار نے آکھا ابن زیاد کو ایک خط برک کو دیا اس میں لکھا ابن زیاد کا ایک خط برک کو دیا سوار نے آکھا میرے تو خط برک قاسد کی پہنچتے حسین علیہ السلام کو روک کر دے کل مدان میں ٹھرانا یعنی پانی نہ کم میں افرود مقام ہوں میں نے اس قاسد کو حکم دیا ہے کہ وہ تکمیر تکمیر تکم سے جبانا ہو اور ابن زیادے خط پڑ کر رضی اللہ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے یہ امیر کا خطایا ہے آپ مجھے ہدایت میں لیے آپ کو ایک کل مدان میں ٹھرانا ہو اور تکمیر حکم دے ایک کاثم سے علیہ دانا ہو کہ اذا آپ نینوہ سے پڑ کر ایسے مدان میں میں آپ چلے جائیں جانا سایا ہو نا پانی ہو حضرت ماہ حسین نے فرمایا تو ہمیں آپ زیادہ تکلیف نہ دو ہمیں نینوہ ہی میں رہنے دو یہ زیادہ دو ہم گھر دیا یا ماش یا شیفیہ میں جا کر قیام کر رہے وہ نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اپنے دیار کا ایک آنی میرے نگنانی پر مامور ہے جو بندہ وجہ تھا اس نے بولا کہ ہٹ کے سر پر کھڑا رہا اور دیکھو یہ امیلیمنٹ کرتا ہے کی نہیں کرتا تو جو بھی اس نے لکھے جی رب میں کہا اس کو زہر بن قین نے عرض کی ہے ام امام اور اللہ اس کے پاس جو آئے گا وہ اس سے زیادہ سخت ہوگا اے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس سے لڑ جانا آسان ہے بلے تو اس کے جو آئندہ آنے والا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم جن کرنے میں یہ صدقت نہیں کر سکتے جو بہر دوہر نے رائے دی آپ علیہ السلام اس کرگیے میں ہمارے ساتھ رسول پر چلیں اور ایک محفظ مقام لبِ دریا خراد واقع ہے آپ علیہ السلام نے اس مقام کا نام درجات کیا تو بتائی گا کربلا آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ زمین کربا بلا ہے یہ ہی ہماری آخری قیام گاہ ہے یہ دن جمراد دو محرم العرام سن 61 ہجری کا تھا جب امام حسین کا طافلہ اپنے رفعوں کو ساتھ اور بچے گزدار کربلا کی سرزمین پر کام پہنچے تو ابن زیاد نے عمر بن سعج جو تھا جس کا پہلے بھی ذکر آئے جو سات بن ابی وخاز کے جو بیٹا ہے تو اس نے ابن سعج ابن زیاد نے عمر بن سعج کو چار ازار کی فوج کے سپر ازار مقرر کر کے کربلا امارت امام صلی اللہ علیہ السلام کے مقابل میں بھیجنا چاہا عمر بن سعج نے عمرت امام صلی اللہ علیہ السلام امام صلی اللہ علیہ السلام کے مقابلے پہ جاؤں میرے بس میں نہیں کہ میں حضرت امام صلی اللہ علیہ السلام کے مقابلے پہ جاؤں میری جگہ کسی اور پہ بھیجی اپنے زیاد نے کہا اگر تم امام صلی اللہ علیہ السلام کی مقابلے میں نہیں جانا چاہتے ہو تو رہے کہ گورنیلی کسانہ چچچچچکو دی گئی ہے وہ واپس کر دو وہ انسان نے غورت فکر کے لئے ایک رات کی مونت مانگی وہ اپنے دوستوں اور مشوروں مشوروں کے مشورہ کے سب نے یہ مشورہ دیا حضرت امام صلی اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں جانا چاہیے وہ ساری رات ایک انوٹ ہے بدلتا رہا اور پوچھتا رہا علاقہ دنیا کی اس کی سوچ پر غالب آگئی اور صبح ہوئی طرح پہ زہل اشار پڑھتا ہوا امرضیاد کے پاس آیا پس جمعہ کہ میں ملکہ رہے کو چھوڑ دوں اور ملکہ رہے ہی جی مجھے ایک خواہش ہے کہ حضرت امام صلی اللہ علیہ السلام بات بختی محمد صلی اللہ علیہ السلام کو آپ کا پانی بند کر دے گا جو بھی پانی کا ذکیدہ کے پاس آئی ختم ہو گیا ا LINKWDI کنھ نے پانچ محمد انہوں نے پانی بند کیا اور صحب محمد پانی ختم ہو گیا اور اراد محمد رام کو جو خیمے پینہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا پیارکشی طرح نے بچوں کو پیچانا اور بے قرار کر دیا حضرت امام عزیز علیہ السلام نے بچوں کی حالت دیکھتے دینا بے عباس علیہ السلام کو پانی لانے کا حکم دیا آپ علیہ السلام چند سواروں بسا دریاء فرات پانی لینے گئے اور بڑی مشکل تو کچھ پانی حاصل کیا اسی وید حضرت امام عزیز علیہ السلام کو سقائے سقائے علی بیت علیہ السلام کہا جاتا ہے تاریخ ابن خدون میں ابن زیاد نے عمر بن ابن ساتھ کو لکھا میں نے تجھ کو نام عزیز علیہ السلام کی طرف اس غل سے نہیں بھیجا تھا کہ تو اس سے لہت و نعار میں وقت اور بات کر اس کی فارغ مجھ سے کر من جو حکم بیتا ہوں گا حسین علیہ السلام اس کے امرائی میرے حکم کی اطاعت کریں تو صلاح نامہ لکھا بھی رباد بھیجتی اور اگر اتکار کریں تو ان کو حملہ کرتا ہو جاتا کہ ان کو کو مسرد دالو کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں اور اور بعد قتل حسین علیہ السلام کے جسے میں سینے کو گھوڑوں کو سموں سے بہوال کرنا ہے یہ بڑا ظلم ظالم جفاقار خوزگذ نافرمان ہے بس اگر تم ہمارے علیہ السلام کو تعبی درگ ہوئی تو تمہیں تعبی داروں اور فرمردداروں کی طرح سلا دیا جائے گا اور اگر تم نے کچھ خلاف بردی کی اور اس کا معلوم کیا جائے گا تمہاری جگہ شیمر زلزوشن کو لشکر کا سپر سلاں مقرر کر دیا جائے گا تو نام رحمہ 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 رحم کو شیمر زلزوشن مرد سعید کے لشکر سے نکل کر حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیوے کے طرف آیا حضرت ارباہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائیوں کو بلا کر کہا اے میرے ہم شیرزادوں میں تم کو امان دیتا ہوں ان لوگوں نے جواب دیا اللہ کی تجھ پر مارو تیرے امان پر بھی تم ہم کو امان دیتا ہے اور نواز ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو امان نہیں دیتا شمر یہ جواب کن کر اپنا سامن لے کر واپس روڑ گیا ایسے دن اصل کے بعد عمر بن سعید نے اپنے امرائیم کو ساتھ خبار ہو کر حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آیا اور آپ کو علیہ وسلم اپنے خیبے کے رکلو کلوار کی ٹیک لگائے وے بٹے تھے حضرت ارباہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن سعید کو آتے دیکھا تھا بھائی روٹوں کو خالفی نہ پہنچیں حضرت آپ علیہ وسلم نے فرمایا کل ہم بیس خباروں کو چلتے ہیں حضرت ارباہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ٹھہرے میں جاتا ہوں حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارباہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو پسند کرتے ہیں حضرت ارباہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے ہمیں جاؤ حضرت ارباہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر سے آئے ہیں حضرت ارباہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کے آنے تک حضرت ارباہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ لفظ ابن زیاد کا خط سنایا ہے حضرت عباد علیہ السلام نے سنوائے پھرو جلد نہ کرو میں ابو عبداللہ علیہ السلام کو سی خبر کرتا ہوں یہ کہہ کہ حضرت عباد علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوں اللہ جلللہ انشاءاللہوں کو ذکر کرتے رہے حضرت عباد علیہ السلام سے بحث علیہ السلام سے خبر کرتا ہوں کہ میں ساتھ سے جا کر کہو ہم کو شابت کی مورد دے تو کہ ہمیں سخبار دعا کرنے اپنے رب کی روادے پڑھ لیں اور طلاب کا قرآن میں پاک پڑھ لیں صبح کو وہ ہوگا جو ہونے والا ہے حضرت عباد علیہ السلام نے کہا اب اس وقت تم لوگو آپس سنوائے وقت ہم کو مورد دے تو انشاءاللہ کل جو مناسب ہوگا ناظرین یہ ورقہ جو میں آپ کو سنا رہا تھا تو اس وقت جو مہارے پاس جو ہے وقت آج کے ختم ہو گیا اور کہ ہم اس کو نہیں سے ذکر کو شروع کریں گے جہاں ذکر ختم ہوا ہے امام صلی اللہ علیہ السلام پر رفکر کا اور کرولہ کے واقعات کا تو اس کے بعد آپ کو جو ہے ایک ٹوکین شو دیکھیں گے جس میں نیاں صدیقی جو ہے کل بنا رہے ہیں یا دیکھئے اور کیاں بنا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ آجتے بیسو علیہ السلام کی مفیقہ اپیسوڈ نوبر ٹوئنٹی ایک آپ ملاجر فرمائیں گے تو اس کے بعد اچھے وجہ دوبارہ آپ نے حاضر ہوا تو تب تک جو ہے آپ اپنے ملاجر سیسترمانی کو آمیں تارین کے سکفر سے یادت دیجئے اور چھے وجہ پھر آپ نے سوٹ میں آدھوں اس کے بعد آپ یہ بریک میں ہی چیزیں دیکھیں خدا فرس موسیقی موسیقی